موسیقی 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 ملیہ رحمت اللہ حمامیدہ ممیدہ آپ سب لوگ خیریسی ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور ویٹ بھی کر رہے ہوں گے اور اگر آپ کا میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیں اور ہاں گھنٹی ضرور دبان ٹھیک ہے نا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن مل سکے تو آج میرے پاس دیکھیں کتنے ہی مزے مزے کی چیزیں ہیں اس میں ہیں ٹوماٹر لال لال پرپل پرپیاز چنے اور یہ ساری چیزیں ہیں تو چلیں آپ سوچ دوں گے بتانی شاید آج آلو چنے بنانے والی نہیاج ہم بڑے مزدار مٹھی چٹنی کے دہیں بلے بنائیں گے تو جلسے سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہے سب سے پہلے کھٹی میٹھ ٹرٹنیکلی ایک کب میرے پاس ہے املی کا پلپ جس کو میں ایک فرائی پین میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم نے فرائی پین میں ڈال دیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے اپنے مزے مزے کے مسالے جس سے یہ کھٹی میٹھی سی ہو جائے ٹھیک ہے ڈیسپون میرے پاس ہے نمک ڈیسپون میرے پاس زیرہ ڈیسپون ہلدی ڈیسپون سورخ مرچ ڈیسپون میرے پاس ہے رھاٹکہ مسالہ ڈیسپون میرے پاس ہے چلی فلیکس اور تقریباً ہاف ٹیسپون میرے پاس ہے نمک کے ساتھ مثال اس میں ڈال دیں گے ڈیرے پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے پانی اور اب اس کو ہم تقریباً پانس سے سات منٹ تک پکائیں گے تو چلیں پانس سے سات منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے اور پہلے پہلے اس سے پہلے ہم ڈال دیں گے چینی تین چار چمچ میرے پاس چینی ہے وہ اور اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف کب ہم اس میں ڈال دیں گے گڑ دیکھیں ہاف کب میں نے ڈال دیا اس میں گڑ یہ دیکھیں گوڑ ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو سات منٹ تک پکائیں گے تو سات منٹ کے بعد اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہو چکی ہے مطلب یہ پکنے کے قریب قریب ہے جب اس سٹویشن پر آج اپنے لگاتار اس طرح چمچ چلاتے رہنا ہے تو آنکہ چٹنی لگنے نہ پائے چھوڑیں گے تو ببل بھی بنیں گے مطلب کیا ہے یہ چٹنی بان رہے ہیں سوری بابل بن گے یہ دیکھیں چٹنی ہماری ریڈی ہے چٹنی ساری اس کا مطلب یہ ریڈی ہو چکی ہے اس کو نکال لیں گے تو جنب اس کپ میں ہم نکال لیتے ہیں اور فرائی پین کو اچھی طرح سے ساف کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پاس ہے دو کٹوری میرے پاس ہی بللیاں اور دو چار میرے پاس تھے آلو جن کو میں نے بوائل کر لیا نظرہ سخت نظرہ نارم اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ ٹماٹر اس کا ہم نے گودہ اندر سے نکال لیا بیج بھی نکال لیا اور تقریباً ٹو میڈیم سائز کی میرے پاس ہے پیاس گیا ایک پیالی آپ نے پیاس کو ڈالنا ہے چوب چوب کر کے ڈالنا آپ لوگوں نے اور اس میں ڈال دیں گے چک پیس بوائل کی ہوئے ایک پیالی نمک ڈال کے بوائل کیجئے گا اس طرح ٹھیک اور سب کو ہم کر لیں گے مکس اور آپ لوگوں کے اگر بائی چانس اگر آپ لوگوں کی بلیاں نہیں سوک اور یہ جلدی نہیں بھیگ رہیں پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے تین سے چار چمچ املی کا جو ہم نے بنایا تھا ڈال دیں گے تو آپ لوگوں نے اس کو نیم گرم پانی میں اپنی بھلیوں کو بگو دی اور اب ہم کا کریں گے ہمارے پاس آدھا کلو دیں گے ایک پیالی میر تھوڑا نکال لیں گے دوسری پیالی میں بھی تھوڑا سا نکال لیں گے اور اس کو کر دیں گے سائٹ پہ اور اس والے دنگی کو ہم ریڈی کر دیں گے جو ہم سب سے پہلے اوپر ڈالیں گے چار چمچ اپنے اس میں ڈال دنیا ہے چینی دیکھیں چار چمچ اپنے اس میں چینی ڈال دیئے اور اس میں ڈال دیں گے چاڑکا مصالا ڈوٹ ٹی ٹی سپون اور اس میں ڈال دیں گے لیمن دو اگر آپ کے پاس بڑا ہے تو آپ ایکیوز کریں میرے پاس بہت چھوٹے ہیں تو میں نے اس لئے دو اسمال کیا جلدی سے ہم اس میں ڈال دیں گے دوسرا بھی کال لیتے ہیں اور یہ دیکھیں اور اچھی طرح اپنے دیں کو آپ لوگوں نے پھینٹ لینا ہے نمک بھی ڈال دیں گے یہ میرے پاس تا وان ٹی سپون نمک ڈال کے اچھی طرح پھینٹ لیں دیکھیں اور باقی سائیڈ پے اس کو کر دیں گے اور ہم اپنے جو ہم نے اٹکٹوری میں الگ الگ دینے کا اس کو ریڈی کر لیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے ٹو ٹی بل سپون ہم نے اس میں ڈالا ہے اپنی میٹھی چٹنی اور دوسرا نہیں اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے وان ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح کر لیں گے مکس 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 تو جناب یہ مکس ہو چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے آپ کو بتاؤں گے کی سرف کیسے کرنا سب سے پہلے آپ نے کرنا ڈیش پہ لگا لینی ہے سائیڈوں پہ اس کے آپ لوگوں نے میٹھی چٹنی لگا لینی ہے یہ دیکھیں جناب میں آپ کو بہت مزے دار تھری بیس چٹنی دہی بلے بنانا بتاؤں گی اگر آپ لوگوں کو یہ ریسپی چاہیے تو آپ لوگوں نے کمنٹ میں بتانا ہے میں آپ کو تین سے چار طرح کی چٹنی میں دہی بلے بنانا سکھوں گے وہ بہت ہی مزے دار ہوتے ہیں خیر مزے دار یہ بھی بہت ہوتے ہیں اب ہم ڈال لیں گے اس پر لگا لیں گے دہی بلوں کی لیکن ظاہر ہے تین چار چٹنیاں پڑھ رہے ہیں تو اس میں بہت مزے کا ذائقہ تھا آپ ایک بائٹ لیں گے ایک ذائقہ اب ہم اس میں اپنا دو ہم نے دہی تیار کیا تھا چارٹ مسالے والا وہ ڈال دیں گے تھوڑی ڈیش آگے کر لیتے ہیں تاکہ آپ نظر آ سکے کلیرلی اب ہم اس میں ڈال دیں گے چٹنی جو املی کے ہم نے بنائی تھی اور اوپر لیے لگا لیں گے ایک اور اس طرح لگاتے جائیں گے اور اپ اس کے اوپر ہم لگا لیں گے میٹھ ہے چٹنی بلا دہیں گے اب پھڑ دیخیں یہ والا ڈال دیں گے نہیں چٹھыми اب ہم ڈال دیں گے میٹھ ہے چٹمی بلا سارا ہی ڈال دیں گے تھوڑا سا چاہ لیں گے اگلی لیگر کے لئے ڈال دیں گے тамہ مطلب سارا ہی ڈال دیں گے اچھ ہی طرح کہ ٹھوڑی صاف ہو کر لیں گے اور اپنا ہم نے جو دوسرا دہین بنایا تھا نمک اور چینی والا وہ ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں میں نے اوپر سارا دہین ڈال دیا ہے اب آپ نے اس کے اوپر بلکل سادہ دہین ڈال دینا ہے اب میں اس کے اوپر بلکل سادہ دہین ڈال رہی ہوں چاٹ مسالہ سے ڈال دیں گے ہافٹی اسپون اور ایملی کی چٹنے ڈال دیں گے یہ دیکھیں جناب اور اس میں ایک ٹویسٹ ہے اس میں اینڈ پر بڑی مزیدار سی لوگ پپڑ ڈالتے ہیں آپ لوگ لیز ڈال دیں یہ دیکھیں لیز ڈال دیں آپ بہت مزے کی زائے کہ جب آپ ایسے اس کی بیٹ لیں گے نا ایسے کرنچ 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 مزا آ جائے گا اور ایک اور اس کے پر ہم ڈال دیں گے کرکرے یہ بھی اسے کرکرے کرسپی کرسپی پر جب آپ نے دینا ہے تب ہی گانشن کرنا ہے جب آپ سرک کرنے لگیں تو اگر آپ کو ویڈیو سی لیں گے تو مست لائک زور کریں آپ کو ویڈیو سی لیں گے آپ کو ویڈیو سی لیں گے آپ کو ویڈیو سی لیں گے موسیقی